اسلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان جو آج کل بات چیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ پتہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے پی ڈی ایم کا کیا حشر ہونے والا ہے اگر آپ ان کی گفتگو کو دیکھیں تو اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور میڈیا میں تو یہ رپورٹ ہوا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے زرداری صاحب سے بات کی ہے اور بیٹی کی منگنی میں بارک بات بھی دی ہے دیگر باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس میں جو اصل کہانی سامنے آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کی ملاقاتوں کی گفتگو کی ٹیلی فون پر کنونسیشن کی اندر کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا کو مسلسل منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جلسے جلوس ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اور زرداری صاحب پہلے دن سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو یہ کہتے رہے آپ کو یاد ہے جب پہلی اے پی سی موجودہ اے پی سی جب ہوئی تو زرداری صاحب نے اس میں یہ کہا تھا کہ جی اب میں جب جیل جاؤں گا تو مولانا صاحب ملنے آ جائیے گا تو اس دن سے ان کے درمیان ایک اختلاف چل رہا ہے محسن داور کا معاملہ اس پر اختلاف ہے بلاول کا مذہبی کارڈ استعمال کرنے پر اختلاف ہے اب آپ کو جیسے پتا ہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی کرونا ہو گیا ہے اور ان کا ٹیسٹ اس بارے میں پوزیٹیو آیا ہے اور وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں اب انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیا ہے اور حتیٰ کہ وہ اپنی بہن کی منگنی میں بھی شرکت نہیں کریں گے آخری اطلاع کی ہیں تین ان کے ملازم ان کے گھر کے ملازم ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو گئی اور ان کو بھی واپس گھروں کو بھیج دیا گیا ہے اور سختی سے سب سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کروا کری اس دعوت میں شریک ہوں اب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آن لائن وہاں پر ملتان میں جلسہ ہونا ہے تیس تاریخ کو اس میں خطاب کریں گے گرفتاریاں وہاں سے پہلے ہی شروع ہو گئیں وہاں پر جو انتظامیاں ہیں ملتان میں اس نے اجازت نہیں دی اور ایک بڑا مسئلہ وہاں پر کھڑا ہونا ہے زرداری صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کے کئی قریبی لوگ حکومتی شخصیات وزیرالہ سندھ سمیت لوگ ان کو یہ وبا لاحق ہو چکی ہے دیگر بہت سے لوگ ہیں تو یہ چیز پھیل رہی ہے پھر بیانیاں بہت عجیب جو یہ بنانے کوشش کر رہے تھے وہ پٹ رہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں ایک طرف سندھ حکومت خود اجازت نہیں دے رہی ریسٹورانٹس بند کر رہے ہیں ان کی پر پابندیاں ہیں مارکٹس پر پابندیاں ہیں ٹائمنگ کی پابندی سکولز کا معاملہ دیگر جگہوں پر آپ دیکھ لیں لیکن دوسری طرف کیا یہ کوئی عجیب و غریب بیماری ہے یا یہ عجیب جراسیم ہے کہ یہ مارکٹوں میں پھیل سکتا ہے دیگر جگہ پر پھیل سکتا ہے وہاں بڑا ضروری ہے جناب آپ درامت کریں لیکن جلسوں میں نہیں پھیلے گا وہاں پر آپ کریں تو پڑے لکھیں سمجھدار لوگ اس بارے میں بہت زیادہ خائف ہو رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کر کے رہی ہے اچھا اب زرداری صاحب نے فضل الرحمن صاحب سے کہا ہے کہ جو کرنا ہے ہم اندر کریں پارلیمنٹ کے اور چلیں عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں فضل الرحمن صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کوشش کی ہے کہ یہ جلسے جلوسوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا یہ آج سے اس مومنٹم ٹوٹ رہا ہے وبا پھیل رہی ہے ویسی بڑے مسائل ہیں اس طرف نہ جائیں تو فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہونا پہلے بھی ہم نے چیئرمنٹ سنٹر کے خلاف لاکر دیکھ لیا جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ملتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ملتی تب تک ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لاسکتے ہم نے نہیں لانی فضل الرحمن صاحب کا سٹینڈ یہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے فوج اور فوج ہماری پشت پراہ کھڑی ہو جائے ہمارے لئے کام کرنا شروع ہو جائے اور ایسی گیم ہمارے لئے بنائے کہ پھر ہم تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہوں اور عمران خان کو ہٹا سکیں ورنہ اب بھی مجرٹی عمران خان کے پاس ہے حتیٰ کہ یہ تو سپیکر کے خلاف نہیں لے کر آ رہے تو فضل الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا واضح پیغام آ گیا ہے کہ آپ حریک عدم اعتماد لانے چاہتے ہیں لے آئیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے صاف یہ سیاسی کام ہے سیاستدانوں کو اس کا حق ہے اپوزیشن کو حق ہے جیسے وہ جلس جلوس کر رہی ہے اس کا حق ہے ہاں البتہ جو غلط باتیں وہاں پر کہی جارہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ دیگر معاملات جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پوچ کے خلاف نام لینا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تحریک عدم اعتماد لانی ہے بلکل لے کر آئیں آپ اور ہمیں اس پہ کوئی ناعتراض ہے نہ ہم اس میں بیچ میں پارٹی ہیں آپ لے کر آئیں یہ مسئلہ اب فضل الرحمن صاحب کے لیے ہے اس پیغام کے بعد کہ جی اور زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بیچ میں پارٹی ہیں ہی نہیں وہ بلکل ہمیں اجازت ہے لے کر آئیں مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ملیں اب اسٹیبلشمنٹ یا فوج یہ کہتی ہے کہ جی آپ لائیں طریقہ اعتماد ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے نہ کسی کو فون نہ کچھ کرنا نہ آپ کے کسی بندے کو ہم کہیں گے جی ووٹ نہ ڈالو یہ نہ کرو وہ نہ کرو ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے جس طرح گلگل پلتستان کے آپ نے الیکشنز پر دیکھ لیا ہم نہ حکومت گرانے میں آپ کے ساتھ ہوں گے نہ آپ کے بندے توڑیں گے بھئی حکومت حکمہ کہتی ہے یا کچھ کریں ہمیں سیاست میں لائیں نہ وہ کہہ رہی ہیں نہ ہم نے کرنا ہے تو لہٰذا ہم بیچ میں ہے ہی نہیں یہ واضح پیغام آ گیا ہے تو یہاں تک اگر اس کو بنایا جائے یا جی ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل یہ ہے کہ آپ نے تحریکہ دم اعتماد لانی ہے لے آئیں ہم اتنا ضرور ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے بھئی یا آپ عمران خان کے خلاف ووٹ نہ ڈالو یا کسی کو کہیں کہ جناب عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالو ہم بیچ میں نہیں آنے والے آپ اس لحاظ سے بالکل اپنا حق استعمال کر لیں لیکن فضل و احمان صاحب اسی بات پر قائم ہے کہ جی نہیں نہیں اس کے بغیر تو ہوں گے نہیں اور وہ معاملہ اس طرف نہیں آ رہا پی ڈی ایم کے بارے میں زرداری صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب یہ عمل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے ایک تو جلسے جلوسوں میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے وبا پھیل رہی ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے اشرافیہ ہے دانشور ہیں لکھاری ہیں جو انڈیپینڈنٹ لکھاری ہیں انڈیپینڈنٹ صافی ہیں وہ شدید تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ تو پوری قوم کو خطر میں ڈال رہے ہیں آپ تو قتل کی طرف جا رہے ہیں آپ تو کیا یا تو پھر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سازش ہو جائے اور یہ وبا خدا نہ خاصتہ پھیل جائے اور پھر لوگ ڈون لگانا پڑ جائے جس کا عمران خان نے کہا ہے ہم نے لوگ ڈون نہیں لگانا تو پھر معیشت تباہ ہوگی بیماریاں بڑھیں گی ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پر جگہ بھر رہی ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا تو حکومت کے خلاف لوگ جائیں گے لیکن زرداری صاحب کو اس کا احساس ہے کہ حکومت میں سندھ حکومت بھی شامل ہے وہاں پر یہ مسئلہ پھیل رہا ہے تو بہت زیادہ پرابلمز آ جائیں گے تو وہاں پر سندھ حکومت بھی پریشر آئے گا ہاں جی وفاق حکومت میں آپ کہیں گے یہ دیکھیں معیشت تباہ ہو رہی ہے لیکن پریشر ادھر بھی آئے گا پھر محسن داور نے جس طرح علیتگی اختیار کر دیا اور اعلان کر دیا ہے اور فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغامات پہنچتے رہے گے یہ تباہی ہو جائے گی اب سربراہ تو وہ ہیں پی ڈی ایم کے تو ان کے لیے یہ ایک بڑا دھچکہ ہے اگرچہ انہوں نے اپنی ذاتی پولٹکس کے لیے کیا کہ جی محسن داور تو آئی نہیں سکتا تو پی ڈی ایم الگ ہو گئی ہے محسن داور نے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ نہ پی ڈی ایم میں آئیں گے نہ کسی جلسجوز میں شریک ہوں گے نہ ان کی کسی میٹنگ میں آئیں گے تو یہ تو بارش کا پہلا قطرہ کہہ لیں یہ پہلی انک نکلی ہے اس دیوار کے گرنے کے لیے اور اب یہ دھڑام سے گرے گی نون لی کا کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس سے بہت آگے کی گیم ہو رہی ہے میری ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی ہے نون لی کے حالے سے انہوں نے تو جو لفظ بولے جملہ ہی میں آپ کو سناتے ہوگی مقبرہ ہی بننا ہے نون لی کے حالے سننے کا جی مقبرہ ہی بننا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کی سیاست پر سمجھتے ہیں سب نون لی کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں میں تفصیلاً مسئولیت تھی ان کی تو اس وجہ سے بات نہیں ہو سکی ورنہ ان کے سب سے رابطے ہیں نون لی کے لوگوں سے انہوں نے مجھے بڑے بازے الفاظ میں جملہ کہا گی مقبرہ ہی بننا ہے تو پھر اگلی ویڈیوز میں کہیں میں آپ کو ساری تفصیل ان سے لے کر بتاؤں گا کون کیا کہہ رہا ہے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہرحال اب دیکھئے کہ محسن دعوڑا والا معاملہ ہوا بلاول مریم کے لاکھ چاہتے ہوئے یہ ہو گیا الہدگی ہو گئی محسن صاحب کو یہ تھا کہ بھئی بہی سے ووٹ بینک ہے میرا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے تو وہ پہلے دن سے ان کو پسند نہیں کر رہے تھے محسن دعوڑا والا معاملہ ہوا کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے تھے اعتراضات تھے اس لیے میں جائے نہیں رہا تو یہ کمزور ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا مزید کیا ہوگا تو یہ زرداری صاحب اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سب باتیں کر رہے ہیں اب دیکھئے مریم صاحبہ اتنی پریشان ہیں چونکہ بہت سی چیزیں اب حکومت کے ہاتھ لگی ہم کے قریبی لوگوں کی اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ جو قبضہ مافیا ہے قبضہ مافیا ہے وہ سارا پکڑا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یقیناً آپ کے ذنب میں یہ سوال آ رہا ہوگا اور درست آ رہا ہوگا اب ایک قبضہ مافیا کا مریم سے کیا تعلق ہے میں ارز کرتا ہوں ایک تو جتنے یہاں پر نونلی کے دور میں داستال میں ہاؤسنگ سکیمیں بنیں یہ سب کچھ ہوا یہ حمزہ شہباز مریم صاحبہ یہ سب تھے ال ڈی یہ سب ملے ہوئے تھے تو اب عمران خان صاحب نے اس پر سخت برمی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ کرائم ریٹ کدھر جا رہا ہے یہ قبضہ مافیا ہے دیگر لوگ ہیں تو بزدار صاحب نے جو ریپورٹ دی ہے عمران خان صاحب کو ان کے حالیہ دورے میں جس پر عمران خان نے برمی کا اظہار کیا کہ بھئی یہ کرمینل گینگز کیوں پنجاب میں اکٹیم ہے کیا ہو رہا ہے تو بزدار صاحب نے کہا ہے کہ بیالیس سیاستدانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کی ہوئے ہیں بیالیس نمبر آ چکا ہے اور حکومت نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ مختلف سکیموں سے غیر قانونی پیسے بنائے گئے ہیں اور ان سیاستدانوں کے خلاف بیالیس کا انہوں نے بتا دیا ہے جن کے خلاف اہم ثبوت حکومت نے حاصل کر لیا ہے اور بزدار صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مسلمی یون کے بہت سارے آنما اور رکان اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہے کچھ چھپ کر ملتے ہیں اور کچھ سامنے آ چکے ہیں اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کس لیے ہو رہی ہیں کیا چونکہ کرپشن کے ثبوت آ گئے ہیں یہ بیالیس سیاستدانوں کے اس پیدا سے ہیں تو یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے بیالیس سیاستدان ہے اور دس سال نون لیگ میں حکومت کی ہے اور ان کے اجازت کے بغیر ان کی ملی بقت کے بغیر کیسے ہو گئے قبضے یہ ممکن نہیں ہے وہی لوگ ہیں کھوکھرز کا نام لیا جاتا ہے بڑا مشہور ہے اس طرح سے دیگر ہیں بڑے قبضے ہوئے ہیں اب ان کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے عمر شیعہ جو سی سی پیل ہو رہا ہیں اسی لیے ان کو ٹاسٹ دیا گیا تھا اب انہوں نے سولہ ایسے ایسے چوزیں جن کو بلیک لسٹ کر دیا ہے ان کو یہاں نہیں لگایا جا سکتا ایسے ایسے چوزیں تھے جن کو کئی دوہ موطل کیا گیا داغدار ماضی تھا لیکن بیس بیس سال سے یہ دوبارہ اپنی پوسٹنگز کروا لیتے تھے جہاں چاہتے تھے تھانے بکتے رہے ہیں بہت کچھ ہوتا رہا ہے پھر انہی کی ملی بھگت سے یہ پولیس ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں افیشل ریپورٹ بتا رہا ہوں انہی کی ملی بھگت سے منشیات کا کاروبار قبضہ معافق کاروبار یہ زمینوں پر قبضے یہ سب کچھ ہوتا رہا اب ایسے ایسے چوز کو نکالا جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ پولیس والوں کے سب انسپیکٹرز کے انہوں نے انٹرویوز بھی ہیں جن کی تفصیل میرے پاس ہے ایک سو اننیس سب انسپیکٹرز کو نئے ایسے چو تائنات کرنے کے لیے پیریس تیار کر لی گئی ہے اور چوراسی تھانوں کے جو کل یہاں پر شہر کے تھانے ہیں ان کے ایسے چوز کی تبدیلی ہو رہی ہے سب کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی پوسٹنگ اور ان کو آگے پیچھے کیا جائے اور ایسے جو کرمنلز ہیں ان کو نکالا جائے اب ایک سو انیس سب انسپیکٹرز کے انٹرویو لیا گیا ہے تاکہ بہتر لوگوں کو لگایا جا سکے اور یہ قبضہ معافی کا خاتمہ کیا جا سکے یہ وجہ ہے کہ مریم صاحبہ کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہمارا جو دسمبر میں لہور کا جلسہ ہے وہ پہلی ناکامی نظر آ رہی ہے اور اب اور زیادہ ناکامی ہونی ہے اور اس چیز کو زرداری صاحب پہلے ہی محسوس کر رہے ہیں تو مریم صاحبہ نے اب یہاں تک چیزیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ جی اب ان کا تازہ بیان سنیئے غیر اسمی گفتگو صافیوں سے کہ مجھے چوہوں کا کھانا دیا جاتا تھا یہ اب ان کو یاد آ رہا ہے اور دوائیوں کو فنگس لگا ہوتا تھا اگر ایسا ہوتا آپ خود سوچئے کتنا بڑا واویلہ مات جاتا کتنی بڑی بات ہو جاتی پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو نواز شریف کی حالت اتنی خراب تھی اس لیے ابنان خان نے جانے دیا یہ ڈیلی رپورٹ لیتے تھے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو ہرگز واپس نہیں آنا چاہیے اب ایک طرف ابھی ان کی دادی کی میت پاکستان نہیں پہنچی اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ملتان جلسے کے لیے مجھے ہدایات مل گئی ہیں تو اس وقت بھی سیاست ہو رہی ہے پھر عجیب بات ہے کہ وہ بھی آنا ہے ان کی میت کو تجفین ہونی ہے قل ہونے ہے لیکن یہاں سیاست بھرپور ہے مریم صاحبہ کسی سے ملنے ہی رہی اور کوئی بھی جاتا ہے اس سے ملتی نہیں ہے صرف چند لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھ رہی ہیں جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ ملتان جلسے کے لیے وہ کہنے جی لوگ آئیں خوب آئیں تاکہ ان کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ایک عجیب چیز نظر آ رہی ہے پھر عمران خان صاحب مسلسل چیزیں سنبھالتے چلے جا رہے ہیں وہ جو فون کالز ہوئی تھیں نواز چیف سے قاپ لیک کی تو سمجھا گیا کہ جی کوئی معاملات وہاں پر چل جائیں گے عمران خان نے ایک ہی ملاقات کی ہے اور چودری برادرہ نے کہا جی سب گلشک میں دور پچیس منٹ کی ملاقات کے بعد یہ ہوا ہے کہ چودری شجاعت نے کہا آپ نے پہلی شادی میں مجھے کارڈنی بیجا نہیں بلایا تو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کو بڑی پرانی باتیں آدھ ہوتی ہیں اس پر کہکہ لگا پرویز الائی صاحب اور عمران خان نے کہکہ لگایا کہ شجاعت صاحب نے جب یہ بات کہی تو چودری شجاعت صاحب نے کہا جی آپ جو اردگیت کے آپ کے لوگ ہیں وہ شاید غلط فیمیں پھلاتے ہیں آپ ڈریکٹ بات کر لیا کہیں تو عمران خان نے کہا پرویز الائی ہیں میں بھی اسی طرح ہوں آپ کے سامنے تو چودری شجاعت صاحب نے کہا کہ آپ اعتماد میں لے لیا کہیں پرویز الائی صاحب کو تو میں نے کہا جی اب آئندہ چیزیں بہتر ہوں گی بہتر طریقے سے چلیں گی تو وہ معاملات بھی اتحادیوں کے عمران خان نے سنبھال لی ہے تو وہاں سے بھی اب کوئی آپ یہ سمجھے کہ حملہ نہیں کیا جا سکتا اور اگلے پانچ سال کے لیے چودری شجاعت صاحب نے کہہ دی ہم آپ کے ساتھ ہیں پورے پانچ سال کے لیے یعنی اس حکومت کے پانچ سال کے لیے تو اب آپ دیکھئے کہ یہ صورتحال بند رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کا پورا خاندانی اشتہاری ہوتا نظر آ رہا ہے ان کی اہلیہ ان کی بیٹی دھماد یہ سب لوگ اور بیٹا سلمان شہباز وہ سب اشتہاری قرار دے دی گئے آج عدالت میں اس کے علاوہ زرداری صاحب وہ اور زیادہ مشکل میں ہیں کہ مختلف کیسز میں دو سو پانچ گواہان کے نام دے دی ہیں نیب نے تینتالیس گواہ تو صرف توشہ خانہ کیس میں ہے کہ وہ جنہوں نے گاڑیاں گفٹ کی گلانی صاحب کے دور میں زرداری صاحب کو ملی اور نوازشی کو ملی اس کے بارے بلاول کہتے ہیں جی کیس نام رہے ہیں پیسے لے لیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل دو سو پانچ گواہ ہیں جن میں پارک لین کیس میں سٹھ گواہ نیب کے پاس آگئے ہیں منی لانڈری میں اکھتر ہیں توشہ خانہ میں تینتالیس اور اس کے علاوہ ٹھٹھا وارٹر سپلائی میں تیس گواہان جو ہے نا وہ پیش ہوں گے آپ اندازہ لگائیں تو یہ جس طرح سے گھیرے تنگ ہوتے جلے جا رہے ہیں مشکلات آ رہی ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے اور اسی وجہ سے زرداری صاحب مولانا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں تو لانگ مارچ تو بہت دور کی بات ہے حضور لانگ مارچ تک تو آپ دیکھئے گا کہ زرداری صاحب نے ابھی اس اشارے دینے شروع کر دی ہیں کہ جلسے جلوس سے کچھ نہیں بننا تو لانگ مارچ تو آپ سمجھئے ٹائنٹ ہے فش ہے اس کی وجہ آپ دیکھ لیے بلاول کا جس طرح سے یہ ٹیس پوزٹیف آیا تو کیا یہ لیڈرشپ اب ساری یہ رسک لے گی اس طرح جی لانگ مارچ میں جا کر اور سب کریں گے حالکہ خود کو محفوظ رکھتے ہیں اس کے باوجود یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں اور خیبر پختون خواہ حکومت نے کہا ہے کہ جتنے لوگ کنٹینر پر موجود تھے جب بلاول کا کنفرم ہو گیا ہے پوزٹیف آ گیا ہے تو پھر سارے جو ہیں اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں تو یہ صورتحال ہے تو یہ تمام وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں ساری صورتحال اس وقت جو ہے کہ کیا چال رہا ہے اور اسی سے آپ خود انتاظر اگا لیجئے کہ پی ڈی ایم کا مستقل کیا ہے اللہ حافظ پاکستان زدہ بات